سب سے پہلے اثر میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں ابھی آج آپ نے سنا کہ سابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز وہ خود سے کریں گے یعنی وہ اپنی گرفتاری پیش کریں گے اس کے لیے ان کو کوئی جو کرائم ہے وہ کرنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا تو پہلے سے جو ان کے کیسز ہیں ان کی بھی یعنی تیرین وائٹ کیس ہے وہ نور کو لگے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ناہل بھی وہ ہو سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب گرفتاری دے سکتے ہیں دیکھیں اس وقت سے پہلے تو پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہوگا لیکن جب دیں گے وہ گرفتاری تو سب کو نظر آ جائے گے کہ وہ گرفتاری دے رہے یا نہیں دے رہے لیکن یہاں پہ جو ایشو ہے مین ایشو آسمہ وہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کے اوپر گرفتاری دے رہے ہیں یا کس چیز کے اوپر وہ یہ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں انتخابات کے اوپر آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو صبحی اسیمبلیوں کے انتخابات ہیں اور وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جی انتخابات کروائی جائے سکیں ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت سے اسیمبلی توڑی گئی اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں اور اسیمبلیوں کے بعد آل دو کے آئین کے اندر بلکل واضح طور پر لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز کروانے لیکن حکومت کی خواہش ہے کہ سب کچھ ہو جائے الیکشنز نہ ہو تو وہ میرے خیال میں ایک مین ایشو ہے جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک چلا ہوں گا آپ دیکھتے ہیں یہ تحریک کی صد تک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کامیاب ہوں یا ناکام ہوں حکومت جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہے اٹل ہے کہ وہ آئین اور قانون کو ناکام بنائے گی اور نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے دے گی